بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج جو میں بنا رہی ہوں چکن سٹک پہلے بھی میں پتا چکی ہوں میں دوبارہ بتا رہی ہوں بہت ایزی ہے تو اس کے لیے جو انگریڈینس چاہیے ہمیں کالی مرچے لیتی ایک چمچ چلی سوس ہے کٹاوہ دھنیا ہے اوریو گانو ہے لیمن جوس ہے لسن ادھرکا پیسٹ ایک چمچ کوٹیوی مرچے ہیں ایک چمچ سویا سوس ہے اور اینا میں نے آپ کو نیبو بتا دیا تھا لیمن جوس اگر لیمن جوس نہیں ہے تو سرکر ڈال سکتے ہیں اور یہاں میں نے لیتی پیاز اور شملہ مرچ اس طرح کٹ لیتی اب یہ ساری چیزیں میں چکن میں ملاکی مرینیٹ کر دوں گی اور نمک بھی ہیں نمک اب اپنے حساب سے ڈالیے گا ٹیسٹ ٹو اکارڈنگ کے ڈالیے گا آپ کے جتنا آپ کو پسند ہو اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اس کے بعد جو شملہ مرچ اور پیاز ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال کے میں اس کو مکس کر دوں گی کہ جو اس کا مسالہ ہے یہ ان میں بھی رج جائے کہ جب ہم فرائے کر کے کھاتے ہیں تو اس میں بھی ٹیسٹ آئے اس مسالے کا تقریباً میں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اسٹک میں لگا لی دی اسٹک میں کس طرح لگانا ہے پہلے آپ پیاز لے لیں کہ یہ شملہ مرچ اس کے بعد بیچ میں آپ چکن کا پیس لگائیے گا اس طرح جیسے میں نے لگائیے اور اگر آپ بیچ میں پیاز لگانا چاہتے ہیں شروع میں چکن تو وہ آپ کی مرضی ہے تو میں نے تو اس طرح لگایا تھا اور اس طرح لگانے کے بعد پھر میں نے کر لیا تھا فرائے فرائے کے لیے میں نے لیا تھا بریڈ کرمز اگر آپ کے باس گھر میں بریڈ کرمز نہیں ہے تو سلائس ہے یا پاپے ہیں آپ ان کو بھی بلینڈر کر سکتے ہیں تو یہ بریڈ کرم لیا تھا پہلے میں اینڈے میں ڈپ کرو گی اچھے سے کہ یہ اچھے سے ڈپ ہو جائے اور ہاتھ میں میں نے گلفز پہنے تھے کیونکہ یہ چپک جاتا ہے اس لیے میں نے گلفز پہنے لیا تھے کیونکہ انڈے کے بعد میں بریڈ کرم میں لگاؤ تو بہت سٹکی سا ہو جاتا ہے تو اس طرح میں نے لگا لیا تھا اور اب میں اس کو کر دوں گی فرائے اور تیل میں نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا کیونکہ بلکل تھنڈے تیل میں نہ ڈالے تیل تھوڑا تو گرم ہو تو یہ دیکھیں تو میں نے تیل میں فرائے کرنے کے لئے ڈال دیتے تقریبا تین سے چار سٹک میں نے ڈال دیتی جیسے یہ نیچے سے فرائے ہو گئے اس کو میں نے فوراں پلٹ دیا تھا اور کلر اس کے گولڈن فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا کہ ایسا لگے جلی جلی سی تو یہ دیکھ سکتے ہوں میں ون بائی وائن کو پلٹ رہی ہوں جیسے نیچے سے ہو رہے ہیں ویسے میں پلٹتی جا رہی ہوں چیزیں جو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں بڑو کے ساتھ تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبکرائب کر لیں لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی بہت جلدی جب تک کے مجھے اجازت دیجئے اور اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملو گی آپ سے اللہ حافظ